مرشل آٹس پاکستان آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر گن رکھ لیتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سیچویشن میں کیسے بچائیں گے فرسٹ افال آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے لیے ہم جو گن یوز کر رہے ہیں یہ ٹوائے گن ہیں اوریجنل نہیں ہیں اور ایز یوزیل جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مائن میں یہ رکھنا ہے جیسا ہمارے پچھلی ویڈیوز میں بھی اس کا ہم نے بڑا دریفنگلی ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ نے کانفیڈنس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ خبران گئے ہیں کانفیڈنس چھوڑ دیا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفرنڈ نہیں کر سکتے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت ضروری ہے کسی بھی ویپن کے اگینسٹ پرسٹ افال آپ ویک ہوتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ کوئی بھی ویپن ہے تو اس کے اگینسٹ آپ خالی ہاتھ اگر لڑ رہے ہیں اور آپ کی ٹیکنیک بہت اچھی نہیں ہے تو وہ رسک ہے آپ کی جان جا سکتی ہے سپیشلی اگر سامنے والے کے ہاتھ میں گن ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائیں گے اس کے لیے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اس چیز کو کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر آپ ایسا کوئی بھی نہیں کریں گے کہ آپ کچھ پیسے بچانے کے لیے فوراں سے حملہ کر دیتے ہیں اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کو نہ بچا سکتے ہوں آپ کچھ دے دلا کے اگر اپنی جان بچا سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو دے کے اپنی جان بچائیں زندگی دوبارہ واپس آنے والی چیز نہیں ہے اگر لے دے کر بھی کوئی آپ کی جان نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کو اس ٹیکنیک کو اپلائے کرنا ہوگا آپ کو جیسے بتا دیئے کہ اگر جان چھوڑ سکتا ہے تو آپ بڑھائیں لیکن اگر کوئی آپ کو گڈنیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپ اس ٹیکنیک سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے اس ٹیکنیک کو آپ کو بے حد سکتے کرنے کے بعد آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ریال لائٹ کے اندر دوسرا چانس آپ کو نہیں ملتا اس پوزیشن میں اگر کوئی آپ کی باڈی پر گن رکھ دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر یہاں سے ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے سامنے والے کو اپنے 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 کو یہ شو نہیں کرنا ہوتا کہ میں کوئی ٹیکنیک لگاؤں گا میں کوئی پاور لگاؤں گا اور میں اس کو رو کروں آپ نے بہت ہی ایزی رہنا ہے اس کو شو یہ کرنا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ اس کی ساری بات سمالنے کے لیے تیار ہیں تو باتوں میں اٹھ جائیں گے جسی طرح اس کا ذہن بڑھ گائیں گے مینوائل آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ گن کی رینج سے نکلیں گن کی رینج سے نکلنے کے بعد آپ کی ٹیکنیک بہت ہی سپیڈ سے ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں پسٹ اپال آپ اگر یہاں سے رہتے ہوئے ٹیکنیک کو لگاتے ہو تو آپ کو فائر لگ سکتا ہے آپ نے رینج سے پسٹ اپال نکلنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر فائر ہوتا بھی ہے تو آپ رینج میں نہیں ہیں آپ یہاں سے سیدھا نیک پہ مار کے بھی اپنے آپ کو اس کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے ادھر لے جا سکتے ہیں لیکن پہلی جو سیچویشن جو آپ نے سنبھالنی ہے اس کے اندر آپ نے رینج سے نکلنا ہوتا ہے آپ نے یہاں سے رینج سے نکلتے ہیں یہاں سے اس کو گرپ کرنا ہے آپ نے بلکل گن کے اندر سے یہاں سے ہٹ ڈالنا ہے تاکہ اس کا جو شوٹ ہے وہ پیچھے ہو جائے یہاں سے آپ نے اس کو موک کرنا ہے یہاں سے اور گن آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے اور پلشن آپ سنبھال لیتے ہو سیچویشن کنٹرول کر لیتے ہو دور آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح خود کو بچانا ہے یہاں سے آپ نے رینج سے نکلنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو گن کے خوڑانے دیت لے کے جانا ہے تاکہ آپ جیسے ہی رینج سے نکلیں تو آپ اس کو یہاں سے ہورڈ ڈالن کر سکیں پاس بلکل پریس کر لینا ہے یہاں سے آپ اگر سنگل بھی اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کو پائر ہٹ نہیں ہو سکتا سیکنڈ ہینڈ آپ کا یہاں سے ہینڈ آئے گا اور یہاں سے آپ پریشر دیتے ہوئے گن کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اینگل سائٹ چینج کر کے آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح بچنا ہے اگر کوئی آپ کی بوڈی پہ اوپر رکھ دیتا ہے بے شک نیچے رکھ لیتا ہے تو آپ نے کس طرح خود کو بچانا ہے اگر تو آپ رینج میں رکھتے ور ٹیکنیک لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو فائر لگ جاتا ہے آپ نے نکلنا ہے انڈ سیکنڈ آپ نے گن کو پکڑ کے کے ہاتھ سے لے لینا ہے اور سیچویشن آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے بہت ہی ایزی ایفیکٹیو ٹیکنیک ہے سمپلی بوڈی پہ آگئی آپ رینج سے نکل کے یہاں سے اس ہاتھ سے آپ نے بوڈی کے ساتھ پریس کر لی ہے یہاں سے آپ یہ دونوں کورس یوز ایک ادھر سے اس کو ٹرس کر لی بوڈی کے پاس اور ایک یہاں سے آپ اس کو لے لیتے ہیں اور آپ سیچویشن کنٹرول کر لیتے ہیں بہت ایفیکٹیو ٹیکنیک ہے لیکن یہ اتنا بینیفٹ نہیں دے سکتی آپ اس کے اندر بہت پریکٹس کریں بہت ویجلنٹ ہوگی اس کو آپ اپلائی کریں اپنا بہت کیا رکھی لیتے ٹیک کر اف یورسیف اللہ حافظ